اسلام علیکم خواتین و حضرات اور آپ لیکن سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں زیشان اور آپ کو میرے اس چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید تو بھئی مند کے جیو گھومو پھرو مزے کرو اس وقت میں کھڑا وہاں ادھر وال گاؤں چکوال کے ساتھ ایک گاؤں لگتا ہے اور وہاں میں آیا وہاں ہوں تو یہاں کا ایکسپیرینس یہاں کا محول اور اس کو جو ہے میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں یہاں کے محول کو اور یہاں کے کلچر کو تو وہ دیکھ رہا تھا تو سوچا کہ آپ سے جو ہے وہ شیئر کیا جائے تو یہ جو ہے گاؤں بہت پرسکون اور بہت لا جواب مطلب بہت زبردست ہے اور ہریالی ہریالی ہے یہاں پہ زیادہ تر جو فصلیں ہیں وہ جو ہے اس کی جانوروں کے چارے کی وہ بارش کی وجہ سے میرے خیال ہے یہ لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے فصل چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کچھ ہورسز گھوڑے وغیرہ جو ہے وہ مجھے دیکھے کہ چارہ کھاتے ہوئے گھانس کھاتے ہوئے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھانس کھا رہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مستقل ہی یہ گھانس کھا رہے اور اس طرح آپ دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کو یہ ایک تلاب جیسا ملے گا یہ کسی زمانے میں جو ہے بلکل صاف ہوتا تھا لوگ وضو بھی کرتے تھے اور یہاں سے پانی جو ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے بھی لے جاتے تھے تو لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ میرا خیال ہے نالے والے کا پانی اوپر سے آتا ہے اور اس کے اندر مل جاتا ہے تو یہ ابھی اس میں استعمال کے لائک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میں ایکسپیرینس کر رہا تھا تو دیکھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا گراؤنگ بھی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ بائی دہوے ون ٹیک ویلوگ ہے پتہ نہیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے لیکن میں سوچا کہ یہاں کا ایکسپیرینس اگر میں شیئر کر سکوں آپ کے تاتھ تو اچھا ہوگا اور یہ ایک ریکارڈ ہمارے لیے بھی بن جائے گا جب بھی میں دیکھنا چاہوں گا یہ کہ ہم فلاں گاؤں میں گئے تھے وہاں کا کیا ماہول تھا اور کیا ایکسپیرینس تھا وہ ساری چیزیں تھیں اچھا یہاں پہ دیکھیں اب بھینس وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کے اپنی بھینسیں ہوتی ہیں اور اس کو وہ چارے کے لیے کھوم آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک اور ہارس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے گاؤں والے وہ کرکٹ کھیلنے ہیں کافی سارے لڑکے تو یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ایک ٹیم اور یہ کھیل رہے ہیں نظر آرہا ہے یہ سین ہے بھائی اچھا اس گاؤں میں گھر کتنے تقریباً میرے خیال ہے ہزار دو ہزار گھر تو ہوں گے لازمی تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایکسپیرینس ہے ہے پرسکون بہت اچھا محول ہے یہاں پہ آٹھ بجے جو ہے سب سنناٹا ہو جاتا ہے سو جاتے ہیں اور کیا کہیں اندھیرہ ہو جاتا ہے بلکل چاروں طرف جو ہے وہ کھیت یا فصلے ہوتی ہیں تو یہ سین ہے یہاں پہ رات کو نکلنا تو سمجھنا ہیتا ہے کہ جیسے بڑا ڈر سا لگتا ہے تو یہ ہے اور باقی کوئل کا چہچہانہ یہاں پہ آپ کو ملے گا پرندوں کا چہچہانہ تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے اگر یہاں پہ آپ گاؤں میں تھوڑا سا ایک دو دن رہے تو تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے بھائی بھینسیں جو ہیں یہاں پہ چارا کھا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پورتھکون مجھے تو میرا فیورٹ پرسنلی آپ کو بتاؤں تو مجھے تو بہت پسند ہے گاؤں میں رہنا اور گاؤں کی لائف لیکن ظاہر ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی جو شہر میں ہوتی ہیں اور خاص طور پر کراچی میں آپ اس طریقے سے رہتے ہیں کراچی والے شاید نورملی ایسی جگہ پہ نہیں رہ سکے اور میں بھی شوق تو ہے لیکن جب رہ رہا جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ رہ سکتے ہو یا نہیں رہ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں تمہیں ایکسپیئنس کر رہا تھا اور اچھے خاص سے ماشاءاللہ گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آر سی سی گھر بھی ہیں اور سلایب والے بھی ہیں کچھے بھی ہیں تو کافی ڈیولپ گاؤں ہیں اور سارے انتظام پانی بجلی ساری چیزیں اچھی ہیں صحیح ہیں اور چکوال جو ہے چکوال بسکلی پنڈی سے ڈیرھ گھنٹے کراچی سے آ رہے ہیں تو پنڈی سے پہلے آتا ہے چکوال چکوال شہر ہے چکوال کے ساتھ بہت سارے گاؤں لگتے ہیں جس کو میں خیال تحصیل کہا جاتا ہے اور چکوال جو ہے وہ ایک زلہ ہے تو یہ سین ہے بھئی اور یہ دیکھیں یہ کرکٹ اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا چل رہا ہے میچ یہ چوکا چوکا ہو گیا بچت ہو گئی یا چوکا ہو گیا بچ گیا کون سی ٹیم جیت رہی ہے آپ یا دوسری پس بیٹنگ ہے کتنے رن ہو گئے کتنے اوورز کا ہے پانچ اوور کا ہے اور کتنے اوور باقی ہیں آخری اوور ہے زبردست یا پیسوں کا ہے کتنے ماشاءاللہ گراؤنڈ ہے پچ پہ اچھا کرمچ کی بول ہے نا کرمچ کی بول ہے نا ربرد والی یہ چکا بھائی چکا زبردست تو یہ تھی انہیں اور مجھے بتائیں ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے یا بس ایسے ہیے بنایا کروں اگر کہیں جاؤں ویسے تو میں بناوں گا کیونکہ مجھے اپنے لیے اپنے ایکسپیرینس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ضروری چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کبھی بھی میں اس طرح ایکسپیرینس دیکھنا چاہوں کہ فلان ایئر میں کون سے سن میں دیکھ سکوں تو وہ میں دیکھ سکوں ٹھیک ہے نا باقی مجھے دے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس بھی انشاءاللہ ویلوگز آئیں گے پور ویلوگز اور ساری چیزیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مرنے کے جئے گھومیں پھریں مزے کریں اللہ حافظ